جب سے پاکستان پر فیٹف کی تلوار لڑکی ہوئی ہے تب سے یوں لگتا ہے کہ جیسے فیٹف کا مسئلہ کرکٹ کا میچ ہو گیا بھارت میں یوں دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان نے کتنے سکور کیے یعنی کتنے کمپلائنس سکور مکمل کیے اور اس پر پاکستان کا مزاق اڑایا جاتا ہے اور پاکستان اپنی یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم نے اتنے سکور کر لیے اور یہ ہماری کامیابی ہے آج میں اس پہ تفسرہ کروں گا خصوصی طور پر پہلے اپنے پرسنل چینل سے تاہر گورا کے چینل سے بہت دنوں سے آپ ڈائریکٹ کوئی ایسا ویڈیو وہاں نہیں دیکھ رہے جو پہلے تاہر گورا کے چینل پہ آتا ہو آج وہ میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور ہر ویکنڈ پہ ہم یہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے بات میں کر رہا تھا فیٹف کی فیٹف کا معاملہ پاکستان کے لیے یوں بنا ہوا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی ہنسی مزاق کا معاملہ ہو پاکستان کی موکنگ ہو رہی ہے اور پاکستان کے منسٹر خود بھی اپنی موکنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن برحال کل ہی فیٹف کا نیا فیصلہ سامنے آیا ہر تین چار ماہ بعد ان کا اجلاس ہوتا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان فیٹف کی لسٹ پہ رہے گا پاکستان نے بہت ہی شادیانے بجائے کہ بھئی ہم نے اب ستائیس میں سے چھبیس جو ہیں پوائنٹس یعنی سکور کر لیا ہیں اب پیچھے ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے وہ ہو جائے گا حالا کہ وہی مسئلہ سب ہی مسئلوں پر بھاری ہے میں اس پر کومنٹری کروں گا سب سے پہلے فیٹف کے پریزیڈنٹ کا جو پاکستان کے بارے میں ڈیسیجن ہے وہ آپ بھی دیکھ اور سن لیجئے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں پاکستان 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 26 26 out of 27 items on the action plan it first committed to in june 2018 that action plan focused on terrorist financing issues however one key issue key action item still needs to be completed which concerns the investigation and prosecution of senior leaders and commanders of un-designated terror groups in addition to this a separate process has been taking place over the past few years back in 2019 the frtf's regional partner the apg the asia pacific group identified a number of serious issues during its assessment of pakistan's entire anti-money laundering and counter-terrorist financing system since then pakistan has made improvements these include clear efforts to raise awareness in the private sector to pakistan's money laundering risks and to develop and use financial intelligence to build cases however pakistan is still failing to effectively implement the global frtf standards across a number of areas this means the risks of of money laundering remain high which in turn can fuel corruption and organized crime that is why the frtf has worked with the pakistani government to agree on areas that still need to be improved as part of a new action plan that largely focuses on money laundering risks with the u n k into the국shine in western peace mega the vont pouvoir it turns into to a mhmm is that we should start to be micropanel . to get your Kite younguestas to get used, and do not need to pass fully on a position... UNK's Esto Europe, Un paralelas people attacking the forces elected terrorists are which are énorm molecule which is a form of prolonged terrible militarism UNK's u n k in the idea of real administration it is for جو ڈیسگنیٹڈ ٹیرسٹ ہیں نام لیے بغیر انہوں نے کہا اور سب کو پتا ہے مولانا عزر مسعود کی طرف اشارہ ہے اور پہلے حافظ سعید بھی شامل تھے مگر حافظ سعید کو پاکستان نے اس وقت جیل میں رکھا اگرچہ پچھلے دنوں ان کے گھر کے بار ایک بہت بڑا بم دماغہ بھی ہوا ہے کیا پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے الیمنٹس ہیں آستہ آستہ اپنے ہی بنائے ہوئے یہ جو بھاری پتھر ہیں ان کو ہٹائیں گے یا چونتے رہیں گے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مگر پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی اندہ بات ہے پوری دنیا ہمارے جو ایفرٹس ان کو سرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بہت ہی اندہ کام کیا آپ نے ستائیس میں سے چھبیس جو کمپلائنسز ہیں ان کو پورا کر لیا مگر یہ سب سے بڑا کمپلائنس ہے اور اس کو پورا کرنے میں ابھی وقت لگے گا پاکستان کے منسٹر حماد ازر کا کہنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ تین چار مہینے میں عمل کر لیں اب یہ دنیا دیکھیں کہ ایک عمل کیسے ہو سکتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک نئی لسٹ بھی تھما دی گئی ہے پاکستان کو سیون کمپلائنسز کی وہ منی لانڈنگ سلسلے میں ہے اس کا اشارہ ابھی فیٹو کے پریزنٹ بھی دے رہے تھے اب پاکستان کے منسٹر حماد ازر کیا کہتے ہیں دیکھئے اور سنیے ان کا ویڈیو کلیپ اب میں آتا ہوں کہ ہم نے جو ابھی تک اچیف کیا ہے مثلا یہ ستائیس میں سے جو چھبیس نکات ہیں اس میں ایک نقطہ رہ گیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اگلا جب بھی تین چار مہینے بعد سیشن ہوئے گا ہمارا ٹارگٹ ہوئے گا کہ ہم اس پر مکمل کریں اور پھر یہ والا ایکشن پلان ستائیس نکات کی جو ہے یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہوئے گا جو دوسرا ایکشن پلان ہے جو ہمیں آج ملا ہے یہ اس کی نویت مختلف ہے اور یہ ہمیں ساتھ نکاتی ایکشن پلان ملا ہے پہلے والا ایکشن پلان ٹیررزم فائننسنگ پہ فوکس تھا جو دوسرے والا ایکشن پلان ہمیں آج ملا ہے ساتھ نکاتی وہ منی لانڈرنگ پہ فوکس ہے پہلے والا ایکشن پلان انتہائی مشکل اور چیلنجنگ تھا کسی بھی ملک کے لیے سپیشلی پاکستان کے لیے کیونکہ ٹیرر فائننسنگ میں ہمیں ہائی رس دکلیر کیا گیا تھا تو ہمارے کمپلائنس کے تھریشورڈ بھی زیادہ تھے جو دوسرا ایکشن پلین منی لانڈرنگ کا ہمیں ملا ہے وہ قدرے لیس چیلنجنگ ہے کیونکہ منی لانڈرنگ میں ہم لو رسک ہیں تو ہمارے کمپلائنس کے تھریشورڈ بھی ایکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوئیں گے جو پہلے ایکشن پلین تھا وہ ہم اگلے تین چار ماہ میں انشاءاللہ تعالی اس کا جو ایک نکات رہ گیا ہے وہ ہم مکمل کر لیں گے اور یہ جو نئے ایکشن پلین سات نکاتی ملا ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر سات نکتے منی لانڈرنگ سے تعلق رکھتے ہیں عموماً ملک دو سال لیتے ہیں اس کو مکمل کرنے میں ہم انشاءاللہ ہم نے اپنے لئے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ ہم بارہ ماہ میں اس کو انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیں گے گری لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں آپ ضروری ہے کہ ہم دونوں ایکشن پلینس جو ہیں ان کو مکمل کریں میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بلیک لسٹنگ کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے اور اب بحث اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ گری سے ہم نے وائٹ لسٹ میں کب جانا ہے پاکستان کے منسٹر کا کہنا ہے کہ ہمیں اب یہ خطرہ نہیں کہ بلیک لسٹ میں جائیں گے مگر گری لسٹ سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اب دونوں ایکشن پلین کو پورا کریں وہ خود کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ خود ٹارگٹ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بارہ ماہ تو لگی جاتے ہیں لیکن دوسرے کنٹیز کے دو سال بھی لگ جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم بارہ ماہ میں مکمل کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو پہلے بھی اندازہ تھا کہ یہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے مگر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا بلکل کرکٹ کے سکوروں کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے رنز بنا لی ہے بھارت کی طرف سے کہا جاتا ہے آپ اتنے رنز پیچھے ہیں برحال رنز تو پاکستان نے بنانے ہیں بھارت ظاہر ہے اس کا بہت بڑا کرٹک ہوگا اس لیے کہ فیٹف کا پاکستان کا جو بھی ٹیسٹ ہے یہ جو چیلنج ہے وہ بھارت کی کشمیر میں ہونے والی ملیٹینسی سے ہی جڑا ہوا ہے یہ سارے کا سارا کھیل بھارت کے کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ بات بلکل ثابت ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی جو اس کو مان رہی ہے مگر پاکستان کے فارم منسٹر شاہ محمود قریشی پہلے بھی کہتے رہے کہ جناب فیٹف کے معاملے میں بھارت اپنا جو ہے انفلوینس کرنا بند کر دے اپنی ٹانگ گڑانا بند کر دے وہ بڑے سخت لہجے میں کہتے ہیں اور لیکن جو حقائق ہیں پاکستان کے منسٹر حماد عظیر بتا رہے ہیں کہ یہ آلریڈی وہ اسی طرح ہی فیس کر رہے ہیں اور سٹیپ بی سٹیپ پیچھنیں گے اور پھر انہوں نے بہت ساری باتیں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بہت سارے چیلنجز ہیں اور ہمیں تو بہت زیادہ سکور ملے تھے ٹف سکور ملے تھے ہم نے پورے کر لیا بلکل کرکٹ میچ کی طرح وہ سکوروں کی گنتی پر ہی لگے ہوئے ہیں اور عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ سارے کا سارا جو مسئلہ ہے آپ پرشان نہ ہو اس لیے کہ ہم نے تو بہت اچیومنٹ کر لی ہے اور اتنا بڑا ہمارے سر پہ مسئلہ آن پڑا تھا ہم نے اس کو پورا کر لیا یہ بات تیہ ہے کہ یہ سارے کا سارا چیلنجز عمران خان کی سرکار کا نہیں ہے پچھلی سرکاروں کا ہے اور عمران خان کی سرکار اس کو ڈریک کر رہی ہے اصل میں یہ سارے کا سارا چیلنج در حقیقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے ان کا یہ بیگج ہے اور یہ دہائیوں پرانا بیگج ہے اور ابھی یہ چلے گا جب تک مائنسیٹ چینج نہیں ہوتا مگر چینج کیسے ہوگا یہ اب آنے والا وقت بتائے گا ادھر پاکستان کے فارم منسٹر نے کشمیر کے حوالے سے جو کل پرائم منسٹر نے دا مودی کے ساتھ کشمیری لیڈر ملے انہوں نے اس میٹنگ کو ایک ناٹک قرار دیا اس میٹنگ کے حوالے سے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا میڈیا چیخ رہا تھا بہت پہلے سے کہ شاید کوئی بہت ہی بڑا قدم ہونے جا رہا ہے شاید ایک دم سے واپس لے آیا جائے گا اور بلکل ویسے ہی ہو جائے گا جیسے کشمیر پہلے ہوا کرتا تھا یعنی جو ان کے مطابق ہوا کرتا تھا لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ وہی کشمیر کے سارے لیڈر جو پہلے ان کے راگ لابتے تھے بشمول محبوبہ مفتی وہ اب بھی تھوڑا بہت راگ لابتی ہیں لیکن وہ بہرحال پرائم منسٹر انڈر موڈی کے پاس جیسے کہتے ہیں ہاتھ بانے کھڑے تھے سبی کے سبی اور بغیر کچھ لیے ہی واپس آئے ہیں اس لیے کہ جو کچھ ان کو ملنا تھا وہ شاید پرائم منسٹر موڈی کی سرکار نے ان کو پہلے ہی بیک ڈور سے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تیہ کر لیا ورنہ وہ تو بغیر ایجنڈے کے گئے ہیں ان کا پہلے یہ کہنا ہوتا تھا ہم تو ملیں گے نہیں پرائم منسٹر کو جب تک وہ تھرٹی فائف ایج تھری سیمٹی کو ختم نہیں کرتے لیکن صورتحال بلکل انٹرسٹنگ ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے مگر پاکستان کے فارم منسٹر یہ کہنے سے باز نہیں آ رہے ہیں کہ یہ ایک ناٹک ہے دیکھئے ان کا ویڈیو کلیپ پھر میں مختصرا اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو میں تو کہوں گا جو کل کی بیٹھک تھی وہ تھی گفتن نشستن برخواستن نشست ہوئی حاصل وصول کچھ نہ ہوا میری نظر میں یہ ایک ناٹک تھا عدادوں سے جڑا ہوا ہے اور کشمیریوں کی امنگوں کے این مطابق ہونا چاہیے وہ ان کا کل بھی موقف تھا اور آج بھی یہی ان کا موقف ہے چیز جو بڑی واضح ہوئی کل کی نشست سے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ دلوں کی دوری ہے اور کشمیری دلی سے دور ہیں یہ تو بات سامنے آگئی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نشست سے دلوں کی دوری کو مٹھانا چاہتا ہوں اور دلی کی دوری مٹھانا چاہتا ہوں تو اعتراف تھا یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا پہلے کہ وہاں حالات معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں سب نے پانچ اگست دوہزار انیس کے اقدامات کو کھلے دل سے قبول کیا ہے اور ان اقدامات سے جو ہے جمہو اور کشمیر مقبوضہ جمہو اور کشمیر کی صورتحال بے خوشکوار تبدیل آئے گی آج یہ جملے اس کی نفی کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو کہا گیا تھا جن ازائم کا ذکر کیا گیا تھا ان اقدامات کے اعلانات کے ساتھ وہ آج ہاتھ میں مل گئے میں تو یوں کہوں گا کہ پاکستان کے فارم منسٹر شاہ محمود قریشی اپنی جگہ پر ایک ناٹک کر رہے ہیں ایک ناٹک پر جو مبنی یہ ایک سپیچ ہے وہ کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ شانت ہے مگر پبلک کنزمشن کے لیے وہ یہ جملے بول رہے ہیں اور پرائم منسٹر نیدرہ موڈی کا ریفرنس دیتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر موڈی کے جملے بتاتے ہیں یعنی ڈلوں کی دوری بھی ختم ہونی چاہیے اور ڈلی سے دوری بھی ختم ہونی چاہیے ان کے مطابق شاہ محمود قریشی کے مطابق اس کا مطبع یہ ہے کہ کشمیر میں وہ حالات نہیں ہیں جس کی بھارتی سرکار باتیں کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے مگر واقعی پوری دنیا دیکھ رہی ہے پانچ اگرس دو ہزار انیس سے سنون پیلٹنگ میں تقریباً نائنٹی پرسن کمی آ چکی ہے ملیٹینسی میں بھی کمی آ چکی ہے ابھی ٹیررزم کے خلاف بھارت کی سرکار کا آپریشن چل رہا ہے مگر اس طرح کے نو گو ایریاز نہیں ہیں اس طرح کی ہڑتالیں نہیں ہیں اس طرح کی سیچویشن نہیں ہیں اور وہ ان کا یہ کہنا کہ کوئی بھی دل سے قبول نہیں کر رہا تھری سیمٹی اور تھرٹی فائیف اے کو کہنے کو تو محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تھرٹی فائیف اے اور تھری سیمٹی بحال ہو جائے مگر ساتھ ہی زیادہ لیڈر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم اس پر زیادہ بات چیت نہیں کریں گے یہ سپریم کورٹ بھارت کے پاس معاملہ ہے وہ تیہ کر رہے ہیں یعنی وہ اس کو مان چکے ہوئے ہیں پبلک کنزمشن کے لیے بھارت کے کشمیری لیڈر بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح وہ پرائیف ایسی انڈرہ موڈی سے ملے ہیں بغیر کوئی شرطیں رکھے اور پرائیف ایسی انڈرہ موڈی نے ایک ہی بات کی ہے کہ ڈی لیمیٹیشن ہوگی یہی سب سے پیدا کام ہوگا باقی باتیں بات کیوں گی اور سب اٹھ کے آگے ہیں انسی خوشی اور سب کا یہی کہنا کہ بہت ہی امدہ ملاقات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیک دور ان کی کوئی اور بات چیت ہوئی ہے فارم منسٹر کے ساتھ ان کی بات کو جوڑا جائے تو ان کا ایک مختصر ویڈیو کلپ دیکھئے ہم نے کہا کہ آپ چائنہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں جہاں لوگوں کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے جمہو کشمیر میں لوگوں کا انوالومنٹ ہے میں نے ان کو کمپلیمنٹ کیا آپ نے پاکستان سے بات کی سیز فائر کرایا بہت اچھی بات ہے انفلیٹریشن کم ہوئی بہت اچھی بات ہے اب اگر جمہو کشمیر کے لوگوں کو سکون ملتا آرام ملتا اس کے لئے اگر آپ کو پاکستان سے پھر بات کرنی پڑے کرنی چاہیے اور جو ٹریڈ جمہو کشمیر چاہے راولا کوٹ کا ہو چاہے وہ مزفر آباد روڑ کا اوڑی مزفر آباد ہو جو ٹریڈ ہمارا رک گیا ہے اس کو چالو کرنے کے لئے بھی پاکستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے کیونکہ اس میں کافی لوگوں کا روزگار ہے اور جمہو کشمیر میں جو سکتی ہے جو پکڑ دکڑ ہے جو مارپیر کا ماحول ہے جس طرح سے بھی بات کی نہیں ہوتی ہے تو اس کو یو اے پی اے لگایا جاتا ہے ابھی کوئی سانس لیتا لے نہیں پاتا ہے جنرلسٹ کو تنگ کیا جاتا ہے سب کو تنگ کیا جاتا ہے یہ سختی بند ہونی چاہیے خاص کر میں نے یہ کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگ بہت مصیبت میں ہیں بہت تنگ آگئے ہیں ان کے لئے سانس لینا مشکل ہو گئے ہیں اگر زور سے سانس بھی لیتے ہیں پکڑ کے لے کہ ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے میں نے بلکل کہا ان کو میں نے کہا کہ آپ کا ایجنڈا تھا اس کو ہٹانا مگر اگر آپ کو ہٹانا تھا تو جمہو کشمیر کی اسمبلی کو بلا کے تب ہٹانا چاہیے تھا اس طرح اللیگلی اور انکونس شوشلی ہٹانے کا کوئی حق نہیں تھا آپ نے اس کو اللیگلی ہٹایا ہم کونس شوشلی اور لیگلی اس کو رسٹور کرنا چاہتے ہیں تو محبوبہ مفتی بھی کہتی ہیں کہ اگر پراملس نے اندرہ موڈی کو تھری سیمٹی اور تھرٹی فائیف اے کو ہٹانا تھا اگر ان کا ایجنڈا تھا تو وہ ہٹا لیتے لیکن بہتر ہوتا کہ وہ جمہو کشمیر کی اسمبلی کو بھی ملاتے اگر نہیں انہوں نے بلایا تو محبوبہ مفتی کے مطابق یہ اللیگل ہے لیکن بارحال کیس سپرم کورٹ میں ہے اور بھارت کی پارلیمنٹ میں بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ آرٹیکل تھری سیمٹی تھرٹی فائیف اے کی ریوکویشن ہوئی ہے اور یہ سب باتیں جو پالٹیشن کرتے ہیں پبلک کنزمشن کے لیے کرتے ہیں اور محبوبہ مفتی جیسی جو کرٹک ہیں لیڈر ٹوورز پراملس نے اندرہ موڈی کی سرکار کے وہ بھی جس طرح کی لینگویج بڑھتا نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ شیز آلسو آن بورٹ اگرچہ ان کا آن بورٹ ہونا یا عبداللہ فیملی کا آن بورٹ ہونا کوئی بہت میٹر اب نہیں کرتا یہ اپنی جگہ پہ بیعث ہے پاکستان کے فارم منسٹر نے ذکر کی اہوریت کو نہ بلانے کے حوالے سے اور وہ اب ایک ایسی داستان پارینہ ہو چکی ہے یعنی اب اس کی ریپیٹیشن کی کوئی چانس بھی نہیں رہا اور اہوریت والے بھی اب اس طرح پاکستان کے راگ نہیں گا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات بدل نہیں ہیں فیٹف کے ساتھ حالات جوڑے ہوئے ہیں آخر میں میں ایک ویڈیو کلپ غلام نبی ازاد کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت ہی اہم کشمیری لیڈر ہیں اور کانگریس کے اپوزیشن لیڈر بھی تھے پارلیمنٹ میں بھارت کی سرکار میں بھارت کی سینٹرل گارمنٹ میں بھی یونین منسٹر رہ چکے ہیں بہت ہی سیزن پالٹیشن ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور ان کا ویڈیو دیکھئے پھر میں اپنے تفسرے کو کنکلوٹ کرتا ہوں سب پارٹی نے کہے مانگے ہماری مانگ جو تھی وہ سٹیٹھوڑ کی مانگ تھی فل فلی سٹیٹھوڑ کی مانگ تھی ہماری مانگ لیکشن تورن کرانے کی مانگ تھی سٹیٹ کے ہماری مانگ تھی کشمیری پندتوں کو ایسے واتاورن بنانا چاہیے اور تورن تک کشمیر واپس لینے کا ایسا واتاورن بنائیں جس میں ہم سب پولٹیکل پارٹیز سرکار کی ساہتہ کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے پولٹیکل پریزننز کو چھوڑ دیں کی بات کی ہم لوگوں نے جو گارنٹی سرکار کو دینی چاہیے وہاں کی روزگار کی نونکری کی اور زمین کی تین دو ستت پہ کچھ بات ہوئی نہیں ادھک تر پارٹیوں میں ایٹی پرسنٹ پارٹیز نے اس پہ بتایا کہ بھائے ابھی کوٹ کے وچارہ دینے ہیں اور سب ڈیوس ہے تو اے این آئی کی رپورٹر جب پوچھتی ہیں غلام نبی عزاز سے کہ کیا وہاں پر پرمیسر موڈی کے ساتھ ملاقات میں تین سو ستر پہ کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کہ سب ہی پارٹیوں کا یہی کہنا تھا کبھی معاملہ کوٹ میں ہے ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گئے اس کے بعد بھی پاکستان کے فارم منسٹر شاہ محمد قریشی کہیں کہ یہ کوئی ناٹک تھا اور سب ہی پارٹیوں کا مطالبہ تھا کہ تری سیمیٹی اور تھرٹی فائف اے کو ہٹانے پر ہی زور دیتے وہ اپنی میٹنگ میں تو وہ تو آپ کے سامنے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ان تمام لیڈرز نے بہت شور مچایا تھا پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد اور کہا تھا واضح طور پر کہ ہم اس کے بغیر آرٹیکلز کے واپس آئے بغیر ہم بات ہی نہیں کریں گے سمبات کے لیے پہنچ گئے تو بات ختم ہو گئی اور غلام نبی ازاد خود کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ کوئی بہت بات نہیں ہوئی اور سب پارٹیاں اسی بات پہ متفق ہیں قریب قریب کہ معاملہ چونکہ کورٹ کے پاس ہے اور دیکھتے ہیں کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور ظاہر ہے کورٹ تو وہی ڈیسائیڈ کرے گی جو پارلیمنٹ کی میجورٹی نے ڈیسیجن دیا ہوا ہے فیٹف کا معاملہ بھارت میں ہونے والی جو ملیٹینسی اور جو ٹیررزم تھا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب پاکستان کے لیے یہ واقعی مشکل وقت ہے کہ مسلسل اس کو فیٹف کی گریلس میں رکھا جا رہا ہے ہر بار امید ہوتی ہے ان کو کہ شاید ہر تین چار ماہ بعد جو جلاس ہوتا ہے شاید اس میں ہمیں نکال دیا جائے یعنی فیٹفلس سے نکال کے ان کو وائٹ میں لے آیا جائے کبھی کبھی تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کئی بلیک بھی نہ دکیل دیا جائے لیکن ابھی تک وائٹ کی طرف نہیں آ رہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسی بات پہ خوشی کے شادیانیں بجا رہے ہیں کہ ہم بلیک لس میں نہیں جائیں گے مگر ریالیٹی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سر پر تلوار لڑکی ہوئی ہے پاکستان کے منسٹر نے خود کہا کہ اس وقت تک ہم اس گریلس میں ضرور رہیں گے بلیک میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے دونوں جو ایکشن پلان ہیں یعنی جو فیٹ اف نے ان کو دیئے ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا اور وہ دونوں ایکشن پلان پر عمل ان کے مطابق بارہ ماہ سے پہلے ممکن نہیں ہے لہذا اگلے تین چار ماہ بعد جب فیٹ اف کا اجلاس ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ کرکٹ کے سکورز کی طرح ہم پھر رنز گنیں گے اور دیکھیں گے کہ کون جیتا کون ہارا لیکن بہتر یہی ہوگا کہ ہم اگلے بارہ ماہ انتظار کریں اور پھر دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آج کا بلا تکلف دائیزیا میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں ہر ویکنڈ پر کوشش کیا کروں گا کہ آپ کے ساتھ ایک شو ایکسکلوسیولی اپنے پرسنل چینل تاہر گورا پر لایا کروں اور وہ شو آپ کو صرف یہی پر دیکھنے کو ملے گا تاکہ آپ اس پرسنل چینل کے ساتھ جس طرح جڑے ہوئے تھے دوبارہ اس طرح جڑیں اور میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہر افتے ایک شو نہیں چند شو میں اس پرسنل چینل کے لیے ایکسکلوسیولی لایا کروں گا بہت بہت شکریہ اور آخر میں پھر یاد دلاؤں ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل ہو یا تاہر گورا کا یوٹیوب چینل ہو یہ ایک ہی بات ہے آپ اس پہ جائیں اور اس پہ جا کے ڈونیشن کا جو بٹن ہے اس کو کلک کیجئے آپ پی پال کے رہیں کریڈ کارٹ کے رہیں یا پیٹریون کے رہیں ہمیں اور ہمارے نیریٹیو کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو در حقیقت سچ کا نیریٹیو ہے اور آپ کا نیریٹیو ہے بہت شکریہ سبسکر ٹیک ٹی وی چینل